نہیں دے دوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآنِ قریم موجود ہے احادیثِ شریفہ موجود ہے پھر اللہ رسول کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ہے چار اماموں کی تقلید کیوں کی جاتی ہے یہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن بیعج نہیں موجود ہے احادیثِ شریفہ بھی موجود ہیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرو اللہ رسول کی تقلید کرو چار اماموں کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب دو میں آئے جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی پر تمام مسلمانوں کا عمل ہے اور قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں اوپن وہ ایٹی پرسنٹ ہیں اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے ٹوئنٹی پرسنٹ وہ مسائل ہیں جن میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ میں مسائل بتاؤں گا آپ خود سوچیں کہ اس میں تقلید کے راوہ کیا جارہا ہے وہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ فقہ کے مسائل ہیں وہ تین قسم کے مسائل ہیں وہ ٹوئنٹی نہیں ہیں وہ تین قسم کے مسائل ہیں ان تین قسم کے مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور تقلید کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہیں کوئی مجھے بتلا ہے کیا راستہ ہے اور باقی ایٹی پرسنٹ فقہِ اسلامی اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہیں اس میں قرآنِ کریم اور احادثِ شریفہ میں جو مسائل آئے ہیں وہی مسائل پر عمل ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہے کہ سینٹ پرسنٹ سو فیصد مسائل میں ایمہ کی تقلید ہے یہ غلط فہمی اسی فیصد میں کسی کی تقلید نہیں اللہ رسول کے ارشاد پر عمل ہے ہاں تین قسم کے مسائل اور وہ فقہِ اسلامی کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں ان میں تقلید کی جاتی ہے اور اس میں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں وہ تین قسم کے مسائل کیا ہیں وہ نصوص جن میں تعرض ہے اور زمانہ آگے پیشے متعین نہیں ہے وہاں کونسی نص پہلے کی ہے اور کونسی نص بعد میں ہے جو پہلے نص ہے اس پر عمل نہیں ہوگا جو بات کی نص ہے اس پر عمل ہوگا اور تاریخ متعین نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان متعارض نصوص کو سوٹ آؤٹ کیسے کیا جائے ڈاک خانے میں ڈاک کیا ڈاک کو سوٹ آؤٹ کرتا ہے ایک محلے کی ڈاک اس خانے میں دوسرے محلے کی اس خانے میں تیسرے محلے کی اس خانے میں تقسیم کرتا ہے تو نصوص متعارضہ کو تقسیم کرنا کہ یہ پہلے کی یہ بات کی یہ کون کرے گا ماہو شما نہیں کر سکتے ہیں اور ان میں بعض مرتبہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے اگر اختلاف نہ ہو تو کوئی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا فانہا تزاہدو فی الدنیا وترغبو فی الاخرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب جاؤ قبرستان جانے سے دنیا سے دل اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہے قبرستان جانے میں یہ فائدہ ہے لہذا اب جاؤ پہلے جو منع کیا تھا میں نے وہ ممانیت ختم ہو گئی اب تمام ائیمہ متفق ہیں بلکہ دنیا کا ہر کومن سینس رکھنے والا بندہ بھی کہے گا کہ قبرستان جاننے کی ممانیت پہلے تھی وہ منسوخ ہے اور جانے کی حکم بعد میں ہیں اور یہ ناصص ہے لہذا پہلے حکم عمل نہیں کریں گے دوسرے پر عمل کریں گے تو کہیں تو نصوص میں ساپ اشارہ موجود ہوتا ہے کہ پہلا حکم کونسا دوسرا حکم کونسا ایک حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے ساتھ اگر آپ انولو ہو جائیں کھائیں کھائیں پیئیں گرم پانی سے وضو کریں گرم پانی سے نہائیں پہلے سے اگر آپ کا وضو ہے وضو ٹوٹ جائے گا اعلیٰ درجہ کی حضرت جابیر نے فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کی مزاولت سے وضو ٹوٹنے کا حکم پہلے کا تھا اور حضور کے بعد کا جو حضور نے حکم دیا وہ حکم یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پینے یا استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو صحابی نے کلیر کر دیا کہ یہ حکم پہلے کا ہے یہ حکم بعد کا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہو گئے کسی کون کومن سینس پہلا حکم یہ ہے بعد کا حکم یہ ہے پہلا حکم منسوخ ہے دوسرا حکم ناسخ ہے لیکن بعد جگہ پر نصوص متعرض ہوتی ہیں ایک نص کہتی یوں دوسری نص کہتی یوں اور تاریخ نہیں ہوتی وہاں بڑی پریشانی آ جاتی ہے قرآن کریم میں تو ناسخ منسوخ نصوص قرآن میں بھی نسخ ہوا ہے لیکن جو آیتیں منسوخ ہوئی وہ اس قرآن میں ہیں یا نہیں امت میں ایک رائع یہ ہے کہ منسوخ آیتیں ہیں پھر وہ کتنی ہیں اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کوئی کہتا پانسو ہیں کوئی کہتا ہے بیس ہیں کوئی کہتا ہے پانچ ہیں سیوتی رحمہ اللہ وغیرہ کہتا ہے بیس ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کہتا ہے پانچ ہیں اور ایک دوسری رائع یہ ہے کہ منسوخ آیتیں ہیں جو تمام مواد میں منسوخ ہیں ایسی آیتیں قرآن کریم میں ہیں ہی نہیں جو منسوخ ہوئی تو اللہ نے آیتیں اٹھا لی سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَى اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں مگر جس چیز کو بھولا دینا اللہ کو منظور ہوگا وہ آپ بھول جائیں گے نسخہ کی ایک صورت یہ تھی کہ ایک آیت اتری پھر حضور بھی بھول گئے سب صحابہ بھی بھول گئے سب کے ذہنوں سے نکل گئی تو نسخہ کی ایک صورت یہ تھی تو ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ایسی منسوخ آیت قرآن کریم میں ہے ہی نہیں ایسی آیتیں ضرور ہیں جو بعض مواد میں معامل بھی ہیں اور بعض مواد میں معامل بھی نہیں ہیں ایسی آیتیں ہیں لیکن تمام مواد میں جو منسوخ ہیں ایسی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں وہ اللہ نے اٹھا لی تو قرآن میں تو منسوخ آیتیں ہیں یا نہیں اس میں اختلاف لیکن حدیثوں میں منسوخ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہیں بلکہ بخاری مسلم میں ہیں منسوخ حدیثیں جو پہلے زمانے کی ہیں اور وہ منسوخ ہو گئی ہیں وہ حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ یہ حکم پہلے کا اور یہ بعد میں تو پہلا حکم پر عمل نہیں کریں گے بعد کے حکم پر عمل کریں گے مثالیں میں نے دے دی اور کوئی قرینہ نہ ہو اس کی میں ایک مثال دوں سات حدیثیں عالی درجے کی صحیح حدیثیں ہیں بخاری میں بھی ہے ان میں سے ایک دو حدیثیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تین جگہ یا چار جگہ رفعہ دین کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے ایسی سات حدیثیں ہیں عالی درجے کی صحیح ہیں ان میں سے دو حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہے اور پانچ حدیثیں ایسی ہیں جو طول میں ان کے برابر نہیں ہیں مگر وہ قابل استدلال ہیں ان سے وہ استدلال کیا جا سکتا ہے پانچ حدیثیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفعہ دین کرتے تھے بعد میں وہ ختم ہو گیا اور نماز میں کہیں رفعہ دین نہیں رہا اور تکویر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یوں شروع کرتے ہیں دیکھو رفعہ دین کر رہا ہے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اللہ اکبر ہاتھ بان لی اب نماز شروع تو یہ رفعہ تو باہر ہے نماز میں کہیں رفعہ نہیں رہا ایسی پانچ حدیثیں ہیں اور چار جگہ رفعہ کرتے تھے ایسی سات حدیثیں ہیں یہ سات مضبوط ہیں آلہ درجہ کی ہیں یہ ان کے اعتباس سے کم تر ہیں مگر فی نفس سے ہی قابل استدلال ہے اب میرے بھائیوں سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ رفعہ دین کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کرتے تھے دونوں عمل ایک ساتھ کیسے ہو لا محل یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عمل پہلے کا ہے اور ایک عمل بات کا ہے اور کونسا عمل پہلے کا ہے کونسا بات کا ہے کوئی کرینا موجود نہیں ہے اور یہ تیہ کرنا ضروری ہے جو پہلا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا جو بات کا ہے اس پر عمل ہوگا اب مشتہدین اکرام کا نمبر آیا امام آزم اور امام مالک رحمہ اللہ یہ دونوں بڑے امام ہیں امام آزم جو ہیں وہ تو عراق کے جتنے فوقہ ہیں ان کے امام آزم ہیں اور امام مالک علیہ الرحمہ حجاز کے جتنے فوقہ ہیں ان سب کے استاد ہیں سر خیل ہیں جب گھوڑے چلتے ہیں تو یہ سوالی والا آگے ہوتا ہے وہ سر خیل کہلاتا ہے امام مالک علیہ الرحمہ سے امام شافی علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے اور امام شافی علیہ الرحمہ سے امام احمد علیہ الرحمہ نے پڑھا ہے وہ سب کے استاد ہیں تو حجاز کے فوقہہ میں امام آزم امام مالک ہیں اور عراق کے فقہ میں امام عاظم امام ابو حنیفہ ہیں یہ دو بڑے امام ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفعہ دین پہلے تھا بعد میں رفعہ دین نماز میں نہیں رہا لہذا پہلا حکم منسوخ اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں گے اس لئے ان دو اماموں نے کہا نماز میں رفعہ دین کہیں نہیں یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے تیرہ یا چودہ دن حضور بیمار رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تیرہ یا چودہ دن رہے ہیں ان تیرہ یا چودہ دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر نماز پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود لیکن جمعیرات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی تو جمعیرات کا عشاء جمعہ سنیچر اتوار اور پیر یہ نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا حضرت صدی کے اکبر نے سترہ نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی ہیں حضرت ابو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلے پر حضور کے بعد میں دو سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے کبھی رفائے دن نہیں کیا پھر حضرت عمر اس مسلے پر آئے دس سال انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے رفائے دن نہیں کیا پھر اسی مسلے پر حضرت عثمان آئے انہوں نے بارہ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفاہ ایدین نہیں کی پھر اسی مسلح پر حضرت علی آئے انہوں نے پانچ سال نماز پڑھائی انہوں نے کبھی رفاہ ایدین نہیں کی تو بڑے دو اماموں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفاہ ایدین ہوتا تو یہ چار خلفہ حضور کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا آخری عمل بدل دیں یہ بات عقل قبول نہیں کرتی پس لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفاہ ایدین تھا ہر تقدیر کے ساتھ تھا پھر گھٹا 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 تین یا چار جگہ رہ گیا ہے پھر وہ بھی گھٹا گھٹا تین چار جگہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور نماز میں ساری نماز میں سے رفاہ ایدین ختم ہو گیا اور یہ چار خلفہ کا جو عمل ہے یہ چار خلفہ کا عمل دلیل ہے کہ حضور کی آخری نماز میں رفاہ ایدین نہیں تھا پہلے تھا جو منسوق دوسرے دو امام آئے ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ دونوں نے دونوں روایتوں کو ترازو میں لے کر تولا تو اسح ماف الباب تو یہ روایت ہیں یہ سات روایت ہیں یہ تو بہت مضبوط روایت ہیں ان میں دو تو بخاری میں ہیں اور تولنے سے یہ ہلکی ہیں یہ کمزور ہیں اور فوقہہ کے یہاں فیصلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر روایت میں اختلاف ہو جائے تو اسح ماف الباب کو لو اور غیر اسح کو چھوڑو جیسے کسی مسئلے میں صحی اور ضعیف روایتیں اکھٹا ہو جائیں تو صحی کو لیں گے ضعیف کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی صحی ہیں مگر ایک ایک کلو کی ہے اور ایک آدھا کلو کی ہے تو آدھا کلو والی نہیں لیں گے کلو والی لیں گے یہ بھی فوقہہ کے فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے دو اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑا بعد میں رفع شروع ہوا پہلے رفع نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکی ہوتی اپنے یہاں تو ماں باپ بچپن سے اس کے لیے زیور بنانے شروع کرتے ہیں مگر پہناتے نہیں ہیں جب شادی میں سال برد باقی رہے تو اب ایک پازے پہنا دیا پھر ہاتھ کا کب چھوڑی پہنا دیا یہ ہار پہنا دیا ہے یوں آہستہ آہستہ لڑکی کو ہار پہناتے ہیں جب شادی کر کے رخصد کرتے ہیں تو وہ زیور سے لڑی پڑی ہوتی تو شروع یہ رفعہ دین یہ زیور ہے نماز کا زینت ہے نماز کی یہ بات خود حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرمائی یہ بات کے لوگوں نے نہیں کہ رفعہ دین نماز کے لیے زینت ہے اور لڑکی کے لیے زینت بچپن سے نہیں ہوتی ہے زیور بنا بنا کر رکھتے رہتے ہیں آخر میں اس کو زیور پہناتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے تو نماز جب آخری شکل اختیار کرنے کا وقت آیا تب اس میں یہ رفعہ دین بڑھا اب دو اماموں نے یہ فیصلہ کیا یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ دو اماموں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی عقل کہتی ہے کہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں بس ایسی جگہ پر ماہ و شما کیا کریں گے میں اور آپ کیا کریں یہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جو آپ کے بڑے ہیں جن کو آپ نے بڑا مان لیا ہے اور جن کو اپنی عقیدت کا ہار مالہ پہنا دی ہے آپ کا وہ بڑا جس طرح سے سوٹ آؤٹ کر رہے روایات کو اس طرح سے ان پر عمل کرو اس کے علاوہ ماہ و شما کیا کر لیں گے بس ایسے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے اسی فیصل جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں دیکھو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وضو کیسے کرتے ہیں سور مائدہ میں جو آیت آئی ہے اس میں جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں کوئی حنفی وضو الگ ہے شعفی وضو الگ ہے مالی کی وضو الگ ہے ہمبلی وضو الگ ہے ایسا نہیں ہیں تمام مسلمان ایک ہی طریقے پر پڑتے ہیں اسی طریقے سے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب ہے دوسرے تین فوقہ کہتے ہیں رکنا ہے فرض ہے مگر دنیا کے سارے مسلمان نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑتے ہیں اب تم چاہو فرض کہلو چاہو واجب کہلو کیا فرق پڑتا ہے بہرحال ایک تو وہ مسائل ہیں نصوص میں اگر تعارض ہو جائے اور وہ تعارض کوئی قرینہ نہ ہو سراحت نصوص میں نہ ہو کہ پہلا حکم یہ ہے دوسرا حکم یہ ہے تو ایسی صورت میں مشتہدین کرام ان نصوص کو سوٹ آؤٹ کریں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر تقلیب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اختلاف نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے اگر مجتہدین یہ دو امام کہتے ہیں کہ پہلے کا حکم یہ ہے باب کا حکم ترکے رفع ہے یہ دو امام کہتے ہیں نہیں پہلے رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑا اور قرائن سے انہوں نے بھی قرائن سے فیصلہ کیا انہوں نے بھی اصول فقہ میں جو ضابطیں ہیں ان ضابطوں سے فیصلہ کیا ہے دہرحال ایک تو یہ مسائل ہیں جن میں تقلیب کرنی پڑتی ہے اور تقلیب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دوسرے نصوہمی میں اختلاف کبھی ہو جاتا ہے قرآن کی کوئی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے اس کا مطلب کیا بعض فقہہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے دوسرے فقہہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے اور عربی لغت کے اعتبار سے دونوں سٹھیک کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں میں اس کی دو مثالیں دوں ایک مثال تو دوں وضو کی اور ایک مثال دوں غسل کی غسل کی مثال ہے قرآن کریم میں ہے اَوْ جَاءَ حَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ تم میں سے کوئی بندہ گاؤں سے باہر جو نشیبی جگہ ہے کھڑے گڑے وہاں جا کر آئے یعنی بڑے اسٹنجے کے لیے گیا تھا کھڑوں میں گھڑوں میں غائط میں اور وہاں جا کر آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا اب اگر وضو نہیں ہے تو پانی سے وضو کر پانی نہیں ہے تو تیم موم کر بہرحال وضو ٹوڑنے والی ایک چیز ہے ایک آدمی وہ شروع میں جا کر آیا ہے خواہ مخواہ لوٹا رکھ کر نہیں آیا ہے چھوٹا بڑا وہاں جائے گا غائط میں جائے گا بڑا اسٹنجہ کرنے ہے تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیشے سے ناپاکی نکلے گی یہ جو ناپاکی نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گی کہاں سے نکلے گی تین اماموں نے کہا وہ شروع میں جب ہم جاتے ہیں لیٹرین میں ہم جاتے ہیں تو سبیلین سے نجاست نکلتی ہے آگے کے راستے سے پیشے کے راستے سے اس سے وضو ٹوٹے گا سارے بدن میں سے کہیں اور جگہ سے ناپاکی نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا خونسی میں سے پیپ نکل آئی زخم میں سے خون نکل آیا نقصیر فوٹی اس میں سے خون نکل آیا دانت میں سے خون نکل آیا ایمہ اے خلاف آنے کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص غائط میں جا کر آئے تو غائط میں جا کر وہاں تو یا تو آگے سے ناپاکی نکلے گی یا پیشے سے اسی سے وضو ٹوٹے گا بدن میں اور جگہ سے ناپاکی نکلے بامٹ ہو گئی بالٹی بھر کر ہو گئی وہ کہتاہ وضو نہیں ٹوٹا امام آزم رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن سے پاخانہ یا پیشاب یا کوئی بھی ناپاکی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا انسان کے بدن سے سبی لین کی کوئی تخصیص نہیں پشلی راہ اور آگی راہ کی کوئی تخصیص نہیں اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا اور پیٹ میں سراخ ہو گیا اور اس سراخ سے پاخانہ نکلا تو کیوں نہیں وہ زو ٹوٹے گا کہ نہیں پشلی راہ سے پاخانہ نکلے تو ہی وہ زو ٹوٹے گئی کیا بات ہوئی وہی پاخانہ ادھر کینسر ہو گیا تھا نکلا وامٹ ہوتی ہے تو وامٹ میں اسی میدے کی غلازت مو سے نکلتی تو پیشلی سبی لین سے نکلے یا کینسر کے سراخ سے نکلے یا مو سے نکلے وامٹ ہو کر نکلے سب کا ایک حکمہ ہے لہذا انسان کے سرک سے پیر تکپورے بدن میں کہیں سے بھی ناپاکی نکلے پیپ خون پیشا پاخانہ نکلے اور نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے یعنی بہ جائے تو وہ زو ٹوٹ گیا اب پانی ہو اوزو کرو نہ ہوتے ہیں من کرو اب دیکھو اختلاف ہو گیا یا تم میں سے ایک شخص نشے بھی جگہ میں ہو کر آیا اس آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ انسان کے بدن سے کہیں سے بھی ناپاکی نکلے اور زیادہ نکلے تھوڑی نہیں زیادہ یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو وہ ضرور اٹھ جائے احمیہ سلافہ نے کہا نہیں صرف سبیلین سے نکلے تو وہ ضرور ٹوٹے گا خون نکلے سبیلین کے علاوہ سے پیپ نکلے سبیلین کے علاوہ سے مو میں سے ناک میں سے وہ ضرور نہیں ٹوٹے گا تو اب آپ غور کریں امام آزم جو کہتے ہیں یہ بات بھی اقل میں آتی ہے اور عیم میں صلح تھا جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بس اب ماں و شما کیا کریں جس کو جس سے عقیدت ہے اگر آپ حنفی ہیں تو امام آزم سے عقیدت ہے آپ شافعی ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ سے عقیدت ہے مالکی ہیں ہمبلی ہیں تو آپ نے عقیدت کا ہر ان اماموں کو پہنایا ہے تو جس کا جو امام ہے وہ آیت کریمہ کا جو مطلب بیان کرتا ہے اس پر عمل کرو دوسرے جائے ہیں ان کا امام جو مطلب بیان کرتا ہے وہ اس پر عمل کریں جگڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو مثال میں نے وضو کی دی پھر اسی آیت میں ہے اَوْ جَاءَ حَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ آپ عربی نہیں جانتے ہیں لَا مَسَا مُلَا مَسْتَنْ بَابِ مُفَاعَلَا ہے اور بابِ مُفَاعَلَا میں دو آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں جیسے قَاتَلَا دو آدمی نے اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا اس کو قَاتلَا کہیں گے تو لا مَسَا اللہ نے فرمایا یا تم نے عورتوں کو چھویا ہاتھ لگایا پکڑا اور عورتوں نے تمہیں ہاتھ لگایا تمہیں پکڑا تو غسل ختم دیکھو جب انٹرکورس ہوتا ہے اور جب فراغت کا وقت آتا ہے تو مرد بیوی کو قس کے پکڑتا ہے اور بیوی شوہر کو پکڑتا ہے یعنی انزال ہو گیا تلامستم النساء انزال سے کنایا ہے اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم مستمت کیا تھا الماء امن الماء منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا پھر بعد میں یہ حکم بدلا یہ بھی حدیث اعلیٰ درجے کی کہ جب دو شرمگاہیں مل جائیں مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے تو غسل واجب ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو بہرحال بعد میں حدیث میں یہ حکم بدلا لیکن آیت کریمہ جو ہے لامستم النساء اس آیت اس ٹکڑے میں کیا ہے امام آزم کہتے ہیں اس میں نواقضِ غسل کا بیان ہے کہ غسل کب واجب ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پکڑیں انزال ہو جائے تو غسل واجب ہوگا تین ایمہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا لامستم یہ لامستم کے معنی میں ہے مجرد لامستم باب مفعالہ مزید ہے لامستم مجرد ہے انہوں نے کہا یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے لامستم النساء تم نے عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارا حضو ٹوٹ گیا ہے اب ایمہ خلافہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹکڑے نواقضِ عضو سے تعلق رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں پہلا ٹکڑا نواقضِ عضو سے تعلق رکھتا ہے دوسرا ٹکڑا نواقضِ غسلے سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے ان تین ایمہ کے یہاں اگر کوئی باوضو ہے اور اس نے عورت کو ہاتھ لگایا تو مردہ کا حضو ٹوٹ گیا ہے اور عورت باوضو ہے اور مردہ نے اس کو ہاتھ لگایا تو عورت کبھی حضو ٹوٹ گیا ہے اور عورت باوضو ہے اور اس نے مردہ کو ہاتھ لگایا ہے چاہے شوہر کو لگایا حضو ٹوٹ گیا ہے ان کے یہاں مسچاتین و ایمہ کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے حضور چھوٹ جاتا ہے اور وہ لامستمون نصہ سے استدلال کرتے ہیں امام ابو حنیبہ کہتے ہیں یہ تو نواقذ غسل کا اس میں بیان ہے نواقذ حضور کا بیان اس میں نہیں ہے اب یہ اختلاف ہو گیا ایک لطیفہ سناوں لندن میں جس مسجد میں میں تھہرتا ہوں اس مسجد کے بلکل قریب میں ایک بھائے ہیں کوکن کے وہ میرے خادم ہیں اور ان کی بیوی وہ بھی وہیں کی ہے اور وہ بھی بڑی خدمت گزارہ ہے جب بھی کوئی میرے یہاں مسجد میں مہمان آئے کسی سے کہلوایا فوراں چاہ ناشتہ آ جائے شوہر ہے ہنفی اور بیوی ہے شافعی تو اس کی بیوی کا میرے پاس پرچہ آئے کہ آپ کے خادم بیلال بھائے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں اور پھر لکھا اس نے کہ میں جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں تو وہ کسی بہانے سے بلا کر گال پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اب بیچاری کا وضو ٹوٹ گئے کہا کبھی کبھی تو ایسا میں نماز پڑھ رہی ہوں اور وہ باہر سے آئے اور گال پہ ہاتھ رکھ دیا اب بیچاری کا وضو ٹوٹ گئے نماز ٹوٹ گئی تو میں نے اسے بلا ہے میرے پاس ہی خادم ہے میرا میں نے اسے بے تو کیوں تیری بیوی کو اس طرح پریشان کرتا ہے کہنے لگے وہ مجھے پریشان کرتی وہ کیا تجھے پریشان کرتی کہنے لگے جنگے لاتی اور پکاتی ہے اور میرا مو چلا چلا کر کھاتی میں کہتا ہوں یہ حرام ہے مانتی نہیں کہ میں کہتا ہوں جنگہ حرام ہے مگر وہ مانتی نہیں لاتی ہے پکاتی ہے میرا مچلہ شلہ کر کھتی تو میں اس کے گھر گیا اور دونوں میں کمپرومائز کروایا اور اس بیوی سے کہا دیکھ تجھے جنگے اس گھر میں نہیں لانے گا تجھے جنگے کھانے ہو اپنے کسی صحیح لے کیا جا اور کھا اور اس سے کہا خبردار جو آئندہ تو نے اس کا حضور خراب کیا تو بہرحال یہ نعیمہ کے رائے ہیں ان کے جو پیروکار ہیں اس پر عمل کریں گے یہ نعیمہ کے دوسری رائے ہیں ان کا جو امام کا قول عصور وہ عمل کریں گے یہ نصف فہمی کا اختلاف ہے کیا علامستم النساء کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے غرض قرآن و حدیث میں جہاں نصف فہمی کا اختلاف ہو میں ایک مثال اور دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تحجد کی نماز کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات اللیلی مثنا مثنا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَا فَأَوْتِرْ بِرَقْعَةٍ فرمایا تحجد کی نماز میں ہر دو دو پر سلام فیرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جد بہت لمبا پڑتے تھے صحابہ بھی حضور کے نقش قدم پر بہت لمبا پڑتے تھے تو لمبی چار رکاتے پڑھے گا آدمی تھک جائے گا دو رکاتے لمبی پڑھ کر سلام فیر کر تھوڑا آرام کرے گا پیر لمبے کر لے گا ہرمیس میں چائے رکھیے تو پی لے گا مگر اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے گا پھر سستا کر آرام کر کے پھر کھڑے ہو کر دو رکات کے نیت باندھی لمبی پڑھے گا تو حضور نے فرمایا کہ تحجد کی نماز دو 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 رکاتے ہیں صلاة اللیل مصنا مصنا تحجد کی نماز دو 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 رکاتے ہیں یعنی دو دو پر سلام فیر و دو کی نیت باندھو چار اول افساد مت پڑھو اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحجد میں دو دو رکاتے پڑھو تو کیا یہ دو دو پر پڑھنے کو جو حضور نے فرمایا یہ مسئلہ ہے یا مسئلہ ہے سارے ائمہ کہتے یہ مسئلہ ہے امام آزم اکیلے کہتے ہیں مسئلہ نہیں یہ مسئلہ ہے تحجد پڑھنے والوں کی مسئلہ ہے اگر وہ چار نقاط کی نیت باندھیں گے اور بہت لمبی پڑھیں گے تو تھک جائیں گے تو ان کی ایک مسئلہت سے حضور نے یہ فرمایا ہے ورنہ چار نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ نفل دو نفلیں ایک سلام سے افضل ہیں چار جائز ہیں مگر افضل دو ہیں امام آزم کہتے ہیں چار افضل ہیں دو جائز ہیں اور یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مسئلہت ہے تحدود گزاروں کی مسئلہ نہیں دلیل امام آزم نے دو دلیلیں پیش کی انہوں نے کہا دیکھو تین فرض نمازیں ربائی ہیں زہر اثر اور عیشہ کی چار رکعتیں اور فرض غیر اولا حیعت پر نہیں ہو سکتا فرض نماز ہے اس کی جو شکل ہے وہ بھی غیر اولا شکل ہوئے نہیں ہو سکتا فرائض کے لیے جو سب سے شاندار شکل ہے وہ اللہ نے تجویز کی اور ہماری تین نمازیں ربائی ہیں چار رکعتیں ہیں فرض معلوم ہوا کہ نماز چار ایک سلام سے افضل ہے اور تحجد گزار دو پر سلام پھیر ہے یہ پیسے لیتی ہے دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سورج ڈلتے ہی زوال ہوتے ہی چار نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے ہمیشہ امام عاظم کہتے ہیں کہ پیغمبر کبھی کبھار وہ ایسا عمل کرے جو غیر اولا ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کے لیے تشریح ضروری ہے پس وہ غیر اولا عمل کرے گا اس کے حق میں غیر اولا نہیں ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک قوم کی کوری پر جا کر کھڑے ہو کر پیش آپ کیا یہ مسئلے کی وضاحت کی اب میں بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا جگہ گندی ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیش آپ کرنا جائز ہے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیش آپ کیا مگر وہ غیر اولا ہے اسلامی طریقے کے خلاف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی آلہ مضبوط حدیث ترمیزی میں کہ من حدثكم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبولو قائمن فلا تصدقو ما کانا یبولو اللہ قائد کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ حضور کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پیش آپ کرنے کی تو ہرگز مت ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیش آپ کرتے تھے اور یہ جو ایک مرتبہ کیا تھا کھڑے ہو کر بخاری میں روایت ہے وہ ایک مرتبہ مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا تھا اور مسئلے کی وضاحت کے لیے پیغمبر اگر غیر اولہ صورت پر عمل کرے گا تو پیغمبر کے لیے وہ غیر اولہ نہیں ہوگا اس کو تو عمل کرنا ہے تو نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اور مثال لو زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے تبوک کے سفر میں وضو کیا اور صرف پگڑی ہٹا کر ناسیہ پر مسا کیا سارے سر پر مسا نہیں کیا یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ اتنا مسا فرض ہے باقی حضور نے پوری زندگی ہر وضو میں پورے ہاتھ بگا کر سر پر رکھو بالکل پیشے تک لے جاؤ پھر پیشے سے ہاتھ آگے لاؤ پھر کانوں کا مسا کرو یہ سنت ہے حضور کی اور ایک مرتبہ جو ناسیہ پر سر کے اگلے حصے پر مسا کیا تو مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا اب لوگ ذرا سا مسا کر کے ترخہ دیتے ہیں اے رہے ہمیشہ کی جو دائمی مستمر سنت ہے اس پر عمل کرو اور ایک بات بتاؤں اگر تم ہاتھ بگا کر پیشے لے جا کر چھوڑ دوگے تو کانوں کا مسا نہیں کرو گے بھول جاؤ گے اور پیشے سے ہاتھ آگے لاؤ گے تو کانوں کا مسا ضرور کرو گے تجربہ کر کے دیکھئے اپنی زندگیوں میں اگر آگے سے ہاتھ تم پیشے لے کر چھوڑ دوگے تو کانوں کا مسا بھول جاؤ گے کرو گے ہی نہیں اور پیشے سے ہاتھ آگے لاؤ گے تو کانوں کا مسا ضرور کرو گے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ صرف سر کے اگلے حصے پر مسا کرنا یہ مسئلہ کی وضاحت کے لیے سنت کے خلاف ہے مگر حضور کے لیے سنت کے خلاف نہیں ہے خیر حضور روزانہ سورج ڈلنے کے بعد چار نفلیں ایک سلام سے پڑھتے تھے یہ ثابت تھے تو نبی کبھی کبھار خلاف اولا کام کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ خلاف اولا کام کر ایسا نہیں ہو سکتا یہ دو قرینے ہیں ایک تو تین نماز ہیں ربائی ہیں چار ایک سلام سے ہیں اور حضور ہمیشہ نفلیں چار ایک سلام سے پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ افضل تو چار رکعتیں ہیں مگر تحجد گزاروں کے لیے فیسے لیٹی ہے وہ دو دو پر سلام پھیریں تاکہ تھکے نہ اب دیکھو حدیث تو ایک ہی ہے امام آزم یوں سمجھ رہے ہیں دوسرے ایمہ یوں سمجھ رہے ہیں اب کیا کرو گے اس کو نصف اہمی کا اختلاف بتا رہا ہوں میں حدیث ہے قرآن کے آیت ہے یا حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہے پھر آگے بڑھو پھر فرمایا کہ جب تحجد پڑھنے والے بندے کو یہ در ہو فیر ہو کہ اب تو صوبہ صادق ہونے والی ہے گھڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں اندازہ کرتے تھے تو انداز ایک اب تو صوبہ صادق ہونے والی ہے تو پھر او تیر بی رکعتن ایک رکعت کے ذریعے تاک بنا او تیر بی رکعتن ایک رکعت کے ذریعے تاک بنا کیا مطلب ہنفیہ کہتے ہیں کہ اب جو تو نیت باندھے تو دو کی نیت مت باندھ تین کی نیت باندھے اور ان دو رکعتوں کو تیسری کے ذریعے سے تاک بنا اور ویتر پڑھ لے نماز ختم کر بس آخری نماز ویتر پڑھ کے نماز ختم کر تو تاک بنانا ہے اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھے گا تو دو کی نیت نہیں باندھے اس کے ساتھ تیسری ملا کر تین کی نیت باندھ کر کے یہ ویتر پڑھنے دوسرے ائیمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب تجھے یہ ڈر ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے تو اب تُو ایک رکعت الگ پڑھ تو وہ ایک رکعت جتنی رکعتیں تُو نے تحجد کی پڑھی ہیں چار پڑھی ہیں چھ پڑھی ہیں آٹھ پڑھی ہیں دس پڑھی ہیں ان میں یہ ایک رکعت مل جائے گی اور پھر ساری نماز تاک ہو جائے گی اب وہ ائیمہ کہتے ہیں کہ آو تِر بے رکعت ان کا یہ ہے تو تاک بنانا ہے کس کو بنانا ہے ائیمہ یہ سلاسہ کہتے ہیں کہ جتنا تحجد پڑھا ہے اس سب کو تاک بنانا ہے ایک رکعت الگ پڑھ کر ائیمہ میں آزم کہتے ہیں نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہونے کا خیال ہو تو پھر اب جو دو رکعتیں تُو بارے دو کی نیت مت بانت دو کے ساتھ تیسری ملا تاکہ یہ دو تیسری کے ساتھ مل کر وٹر بنے ہیں تو آو تِر بے رکعت ان کا ائیمہ ابو حنیفہ کے اندیگ یہ مطلب ہے ان کے اندیگ یہ مطلب ہے اور عربی زبان کے اعتبار سے دونوں مطلب صحیح ہے اب ماؤ شما کیا کریں گے جس کو جس ائیمہ سے عقیدت ہے اس نے حدیث کا جو مطلب لیا ہے اس پر عمل کریں دوسرے آئیمہ نے جو حدیث کا مطلب لیا ہے ان کے فالوئر سے اس پر عمل کریں یہ میں مثال دے رہا ہوں نصف فہمی کا جہاں جہاں اختلاف ہو جائے کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے اور عربی زبان کے اعتبار سے دونوں مطلب صحیح ہیں تو پھر ایسی صورت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تقلید کریں تیسرے پھر پیشے بات لمبی ہو گئے تو کبھی بھل جاؤ ایک تو نصوص میں تعارض ہو اور تاریخ نہ ہو کہ پہلا حکم کونسا ہے بات کا کونسا ہے اور مجتہدین نے قرائن سے تقدیم تاخیر متعین کیو اور ان میں بھی مجتہدین میں اختلاف ہوا ہو دوسرا قرآن و حدیث کی نس کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے دو تیسرا استمباتی مسائلیں جیسے سمندر میں موٹی اوپر نہیں تیرتے تہمے بیٹھے ہوئے ہوتے اگر آپ کو موٹی چاہیے تو تیرہ کو ہائر کرو وہ آپ کو گوتا لگا اگر جائے گا موٹی نکال کر دے گا آپ اندر جاؤ گا ڈوبو گا مرو گا تو کچھ مسائل ایٹی پرسن ایٹی پرسن مسائل تو اوپر ہیں ظاہر ہیں ہر آدمی جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کریم پڑھ کر حدیث پڑھ کر سمجھ جائے گا لیکن ٹوئنٹی پرسن کا ون تھرڈ مسائل وہ ہیں جو نصوص کی تہنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نکالنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کبھی وہی آیتِ وضو جس پر دنیا کے سب مسلمان اسی طرح سے وضو کرتے ہیں اس آیتِ وضو میں پانچ مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور وہ پانچوں مسئلے استمباتی ہیں سب سے پہلا تو یہ ہوا اختلاف ہوا کہ وضو غسل کے لئے نیت ضروری ہے یا نہیں امام شافعی علیہ الرحمہ اکیلے فرماتے ہیں نیت ضروری ہے اگر نیت نہیں کی وضو غسل نہیں ہوا باقی سب کو کہا کہتے ہیں کہ وضو غسل عبادت مقصودہ نہیں ہے غیر مقصودہ ہیں وضو غسل تو نماز کے لئے عبادت بنی ہے لہذا اس میں نیت ضروری نہیں ہے اب آیت میں کہاں ہے کہ نیت ضروری ہے یا نہیں آیت میں تو نہیں ہے اس آیت میں گہرائی میں گئے تو گہرائی میں گئے تو وضو عبادت غیر مقصودہ تھی امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرما عبادت مقصودہ غیر مقصودہ سے کیا بحث عبادت ہے نیت ضروری ہے دوسرے عبادت نے کہا نہیں مقصودہ اور غیر مقصودہ کا فرق ہے نماز عبادت مقصودہ ہے اس کے لئے نماز عبادت نیت ضروری ہے اور وضو غسل عبادت غیر مقصودہ ہے نیت ضروری نہیں ہے اب یہ اختلاف ہوا مگر اس اختلاف کا نتیجہ کہاں نکلے گا ایک عجیب و غریب مثال ہے ایک آدمی وضو کرنے کے لئے یا غسل کرنے کے لئے طالب پر گیا بنگال میں ہر گھر کے باہر طالب ہوتا ہے ہر گھرکار آدمی کا طالب الگ ہوتا ہے اسی میں نہاتے بھی ہیں وضو بھی کرتے ہیں اس میں پانی لاکر پیتے بھی ہیں وہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں نلول کچھ نہیں ہوتے ہیں اب وہ طالب پر گیا وضو کرنے یا غسل کرنے اس کا ایک دوست آیا اس دوست کے ساتھ مزاق شروع ہوا اور محاسی مذاق میں عضو اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ طالب میں گرا اور ڈوب کر کے نکل آیا ہے اس کا غسل ہو گیا یا نہیں ہو گیا عضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں ہوا نیت کہاں تھی اور دوسرے عیمہ کہتے ہیں ہو گیا ہے غسل ہو گیا اور مثال لو ایک آدمی پر غسل واجب تھا یا عضو واجب تھا وہ کھیت میں حل چلا رہا ہے اور باری شروع ہوئی اور بھیگ رہا ہے حل چلا رہا ہے پھر دوپہر کا وقت تو ہوا اس نے حل روکا وہ نماز پڑھنی ہیں تو یہ جو سر سے پیر تک سارا بھیگ گیا اسے غسل وضو ہو گیا نہیں ہوا امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں ہوا دوسرے فوقہ کہیں گے ہو گیا یہ استمباتی مسئلے ہیں آیت میں سے استمبات کرنا ہے کہ وضو عبادت ہے اور عبادت کے لئے نیت ضروری ہے کیا ہر عبادت کے لئے امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جی ہاں ہر عبادت کے لئے دوسرے امہ کہتے ہیں ہر عبادت کے لئے نہیں مقصودہ عبادت کے لئے غیر مقصودہ کے لئے نہیں پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ وضو آیت کریمہ میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے یہ آگے پیچھے کر ڈالے پہلے پیر دو ڈالے پھر باقی وضو کیا تو وضو ہوا ہے نہیں ہوا امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نہیں ہوا دوسرے پھو کہاں کہتے ہیں ہو گیا امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں جو واؤ ہے فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ یہ واو ترتیب کے لئے ہے دوسرے پھو کہاں کہتے ہیں نہیں ترتیب کہاں سے آگے یہ تو مطلق جمع کے لئے ہے اب اس واو میں تو کچھ لکھا نہیں ہے کہ ترتیب کے لئے ہے یا جمع کے لئے ہے یہ تو مجتہد ان کے اپنے اجتحاد آتا ہے پس جس نے جو اجتحاد ہے اس کے فولوورزوں کو اس پر چلنا پڑے گا اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دو کوہنیوں تک پیر دو ٹکنوں تک تک کا کیا مطلب کوہنیاں دونی نہیں دونی ٹکنے دونے ہیں نہیں دونے امام زفر کہتے ہیں ٹکنے نہیں دونے کوہنیاں نہیں دونے دوسرے تمام فوقہاں کہتے ہیں کہ نہیں کوہنیاں بھی دونی پڑھیں گے ٹکنے بھی دونے پڑھیں گے یہ تو اچھا ہے آج امام زفر علیہ الرحمہ کے فولوورزیں نہیں ہیں اگر وہ فولوورزیں ہوتے تو اس پر عمل کرتے ہم چارہ امام کہتے ہیں نہیں دونتخنے اور کوہنیاں دونی ہیں تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں چوتھا مسئلہ یہ آیا کہ اپنے سروں پر مسا کرو کتنے سر پر صرف امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سارے سر پر ایک بال بھی بچنا نہیں چاہیے اگر یہ ایک بال پر بھی مسا ہوا مسا رہ گیا حضور نہیں ہوا بلکہ دوبے میں ایک مولوی مجھے ملا مولوی نہیں تھا وہ پروفیسر تھا انیورسٹی کا اور وہ مالکی تھا اس نے مجھ سے بیان کیا کہ مذہب مالکی میں عورت جب مسا کرے گی تو سارے سر پر مسا کر کے جو چوٹی ہے اس پر بھی ہاتھ آخر تک لے جانا فرض ہے اگر وہ آخر تک ہاتھ نہیں لے جائے گا عورت کا حضور نہیں ہوگا دوسرے سب فوقہہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ حصے کا مسا کافی ہے پھر امام آزم اور امام احمد کہتے ہیں چوتھا عصر امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں تین بال اب یہ سارا جگڑا کہاں سے کھڑا ہوا ہے ومسہو بے رؤوسکم میں جو با ہے یہ بات زائدہ ہے یا تبیز کے لئے ہے امام مالک کہتے ہیں زائدہ ہے تیمم کے آیت میں ہے ومسہو بے رؤوسکم یہاں بات زائدہ ہے ومسہو بے وجوہکم تیمم کے آیت میں ہے فمسہو بے وجوہکم یہاں بات زائدہ ہے وہ سارے چہرے پر تیمم ضروری ہے ایسے وَمْ سَحُو بِرُعُوا سِكُمْ مِن بھی باز آئیدہ ہے سارے سر پر مسا ضروری ہے دوسرے فوقہا کہتا ہے نہیں بات عبیز دیا ہے پھر بات عبیز دیا ہے تو کتنا باز تو وہ جو حضور نے ایک مرتبہ زندگی میں مسا کیا تھا سر کے اگلے حصے پر اس حدیث سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا چوتھائی سر کا مسا ضروری ہے حضرت امام شعفی علیہ الرحمہ نے فرمائی یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس سے انہوں نے چوتھائی متعین نہیں کیا اپنے اجتحاد سے کہا تین بال کا مسا کر لوکا پیئے اور آخری مسئلہ اور ارجولکم بھی پڑھا گیا ہے اور ارجولکم بھی ہے ہماری قیرات تو ارجولکم ہے یعنی پیر دو مگر شیعہ جو ہیں وہ ارجولکم پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وضو میں سر کا مسا کرو اور ننگے پیروں پر مسا کرو پیر دو مت اب وہ اس قیرات کو لیتے ہیں ہماری یہ قیرات ہے ان کی یہ قیرات ہے یہ پانچویں مثال ہے اور اگر ایسا ہی غورو فکر کرو گے تو اسی آیت وضو میں اور بھی مسئلے باری ایک باری نکلیں گے مسئلے تو ساری دنیا آیت وضو جو سور مائدہ میں ہیں اس کے مطابق وضو کرتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو استمباتی مسائل ہیں انہیں استمباتی مسائل میں جب اختلاف ہو گیا ہے تو اب مسلمانوں کو جو جس کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے اب میں بات کو لپیٹ ہوں میں نے سوال سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے تو اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے ائیمہ کو کیوں لیتے جواب یہ ہے کہ اسی پرسنٹ میں تو اللہ رسول کا فالو ہے کسی کا فالو نہیں دیکھو اس کو پہچاننا تم چاہتے ہو تو ایک طریقہ بتاؤ میں ہدایہ کھلو اگر وہ مسئلہ لکھے فرض الوضوء اربعتن حضو میں چار فرض ہیں چہرہ دو ہاتھ دو مسا کرو پیر دو لقو لہی تعالیہ لقو لہی تعالیہ آئے تو سمجھ لو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے اللہ کے آئیت لکھے گا صاحب ہدایہ آئیت لکھیں گے اس آئیت کی وجہ سے یہ چار فرض ہیں تو سمجھ لو لقو لہی تعالیہ لقو لہی تعالیہ لکھے تو سمجھ لو یہ قرآن سے لیا ہے اور اگر کوئی مسئلہ لکھے کہ قراءت الفاتحة فی الصلاة واجبت لقو لہی علیہ السلام لا صلاة لما لم یقراب فاتحة تلکتاب کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور دلیل حضور کا یہ ارشاد ہے معلوم ہوا یہ مسئلہ اس حدیث سے لیا گیا ہے یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں کہے قالہ ابو حنیفتہ ایک مسئلہ لکھ کر کہے قضائن دابی حنیفتہ خالفہ ہوا صاحبہ ہوا تو اب سمجھ لو کہ یہ اجتہادی مسائل ہے بہرحال پہچاننے کا طریقہ یہ ہے پس اسی فیصد مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں قرآن و حدیث کی تقلید اور بیس فیصد مسائل جو تین قسم کے ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں اب یہ تو ہو دی سکتا کہ یہ جو اسی فیصد مسائل ہیں یہ الگ کتاب میں لکھ ہیں یہ بیس فیصد مسائل الگ کتاب میں لکھے ہیں یہ بڑا مشکل ہے تو ایک ہی کتاب میں سارے مسائل اس لئے کہتے ہیں کہ فقہ ہنفی کی کتاب یہ فقہ شافی کی کتاب یہ فقہ مالکی کی کتاب مگر ہر فقہ میں سارے مسائل انہیمہ کے بیان کیے ہوئے نہیں یہ قرآن و حدیث سے لئے ہوئے مسائل ہیں اسی فیصد اور بیس فیصد کی صورت حالی پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے سہی ہر مسئلے میں امام شافی کی رائے سہی ہر مسئلے میں امام مالک کی رائے سہی یہ تو ایک کو خدا بنا لیا ایسا کیسے ہو سکتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں فقہ ہنفی یہ رمزی نام ہے فقہ شافی یہ رمزی نام ہے فقہ ہنبلی یہ رمزی نام ہے کسی بھی فقہ میں جو جس امام کے نام سے فقہ منصوب کی جاتی ہے اس امام کے سارے اقوال نہیں ہیں فقہ ہنفی میں امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال نہیں ہیں صاحبین کے بھی اقوال ہیں اور بہت سے مسائل میں عظم کا قول ہوتا ہے اور نہیں لیتے جب نہیں لیتے تو رمزی پہ آئی ہے دوسرے الفاظ یوں کرو ایک ہے ریل ایک ہے لگل یہ مسجد ہے یہ پرسن ہے اور یہ لگل پرسن ہے قانونی شخص ہے اس قانونی شخص کو کوئی منقولات وقف کرنا چاہا کر سکتا قرآن شریف لاکھ وقف رہ کر سکتا یہ لگل پرسن ہے قانونی شخص ہے اور ایک ریل پرسن ہوتا ہے اولاد آدمی نے اپنے اولاد پر وقف کر دیا تو یہ جو فق ہیں یہ اسکل اپ تھوٹ ہے یہ ریل پرسن نہیں ہیں یہ لگل پرسن ہیں قانونی شخصیت ہیں رمضی شخصیت ہیں جن کی طرف یہ فق ہیں منصوب ہیں یہ فق شاف یہ سب رمضی ہیں نام ہیں باقی آج زمانہ بڑھ طرق بھی کرتا رہا روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے آج کے جو دار لفتا ہیں وہ فتوے دیتے ہیں اور وہ سب فتوے فق حنفی میں شامل ہوتے ہیں وہ سب فتوے فق شافی میں شامل ہوتے ہیں وہ سب فتوے مالکی میں شامل ہوتے ہیں پس یہ کہ ہر بات میں امام ابو ہنیفہ کا قول صحیح ہو یہ بات عقل نہیں مانتی تو ٹھیک کہتے ہو تم ہر فق میں امام ہی کا قول نہیں ہوتا ہے امام کے اقوال ہوتے ہیں شاگر دو کے ہوتے ہیں پھر دلائل کے ساتھ بات کے لوگ معازنہ کرتے ہیں پھر فتوے کے لئے متعین کرتے ہیں یہ قول یا یہ قول اور نمان نئے زمانے کے جو نئے مسائل ہیں ان میں زمانے کے مشتہدین اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بن ہے مگر ایک قوار بن ہے ایک قوار کھلا ہے قوار ہوتا دو قوار یوں لگتے تو اجتہاد کا ایک قوار تو بن ہے ایک اوپن ہے ماضی میں جو مسئلے تیہ ہوگئے اتفاق ہی ہوئے یا اختلاف ہی تیہ ہوئے ان کو ویسا ہی رہنے دو ان میں ری سرچ مت کرو ری سرچ کرنے بیٹھو گے امت میں اختلاف اور بڑھے گا لیکن نئے زمانے کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے احکام تو قرآن و حدیث سے نکالنے ہی پڑھیں گے اور وہ اجتہادی سے تو نکلیں گے اس لئے ایک پٹ ایک کیوار کھلا ہے اس سے نئے مسائل نکالو پھر جب نئے مسائل نکالتے ہیں تو شروع شروع میں غلطی تو فتوہ دارلوم میں فتوہ ہے گھڑی باننا مکرو تحریمی ہے یہ عورتوں کی چوڑی ہے وہ چھپا ہو فتوہ ہے فتوہ دارلوم میں اب دارلوم کے دارل افتا میں جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ گھڑی باندے بیٹھے ہیں وہ زمانے شروع شروع میں آیا تو اسے چوڑی سمجھا گیا پھر بات میں زمان آگے بڑھا تو حکم جب ریل گاڑی نکلی تو سارے مفتیوں نے فتوہ دیا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی چاہے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ روکو سجدے سے نماز پڑھو نماز نہیں ہوگی یہ ریل گاڑی ہے یہ بیل گاڑی ہے اور بیل گاڑی کا مسئلہ فقہ میں ہے کہ چلتی بیل گاڑی میں نماز پڑھنے نماز نہیں ہوتی سب سے پہلے حضرت تھانوی قدس رہو نے رسالہ لکھا کہ ریل گاڑی میں چلتی ریل گاڑی میں نماز جائز جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوتی آج کوئی اختلاف کرنے والا نہیں رہا سب پڑھنے بھی لگے علیہن میں دشواری ہوتی یہ لیکن اگر کوئی صحیح طریقے پر پڑھ لے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کے ساتھ رکو سجدے کے ساتھ تو نماز ہو جائے گے اب ناجائز تو جب نئی چیزیں نکلتی ہیں تو ان کا جو مفتیان اکرام غور کر کے اس کا حکم پہلی مرتبہ بیان کرتے ہیں کبھی اس میں غلطی ہوتی ہے پھر آگے جا کر صحیح ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ایک پٹ اجتحاد کا کھلا ہے اور اجتحاد چل رہا ہے لیکن جو پیشے تے ہو گئے ان میں ریسرچ نہیں مثلا پیشے تے ہو گیا کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جب مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو تو بے صحیح ہوگی ونہ بے نہیں صحیح ہوگی اگر مبی ہے ہی نہیں تو باطل مبی تو ہے مگر قبضے میں نہیں اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرو اجتہاد کرو اور بغیر مبی کے وجود کے بے کو جائز کو یہ نہیں ہوگا یہ تو مسئلہ تے ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں نیا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا نیا حکم مجتہ دن نکال لیں گے ہر زمانے میں لیکن جو پیش تے ہو گیا کہ مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو مبی موجود ہی نہیں ہے یہ کہا کہ میری یہ بکری ہے گابن ہے یہ سو روپے میں میں بیج دی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سو روپے میں تجھے یا مبی موجود تو ہے میں نے کارخانے کو آرڈر دیا کہ ایک ویگن پیپر بھیج دو مجھے وہاں سے پیپر چلا ویگن چلا ریل گاڑی میں چلا بلٹی آگئی لیکن ابھی یہ ویگن آئے گا بیس دن کے بعد اب میں یہ بلٹی بیٹنا چاہوں بے فرسی دے کیونکہ میرا مال جو میں آرڈر دے کر منگوا ہے وہ میرے خبزے میں نہیں آیا اب یہ مسائل پیشے تیش ادا ہیں ان میں ریسرس کرنے کی اجازت نہیں لیکن نئے زمانے کے نئے احکام اجتہا سے نکالے جاتے ہیں بہرحال دو سوالوں کا جواب دیئے ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث موجود ہیں تو عیمہ کی کیا ضرورت میں نے بتلایا کہ اسی فیصد مسائل میں قرآن و حدیث موجود ہیں انہی عمل کیا جاتا کوئی تقلید نہیں کسی اور بیس فیصد تین قسم کے مسائل ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں اور کیا کروگے دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر مسئلے میں فلا امام کا قول صحیح ہو یہ کیسے ہو سکتا میں نے جواب دیا کہ یہ فقہوں کے نام رمزی ہیں یہ لگل پرسن ہیں یہ ریال پرسن نہیں ہیں فقہ حنفی کا مطلب ایک اسکل اف تھوٹ ہے اس کے لئے اصول فقہ ہے پرنسپلز ہیں ان مسائل قرآن و حدیث میں سے کیسے نکال جائیں ان اصول کے مطابق نکالتے ہیں صرف امام ابو حنفہ کے اقوال فقہ حنفی نہیں ہیں بہت سے اقوال ہوتے ہیں اور فتوہ صاحب ان کے قول پر ہوتا ہے وآخر